ابھی جو لسویلہ ہیلیکوپٹر حادثے کی انکوائری ریپورٹ آئی ہے اس میں بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اہم انکشافات ہوئے ہیں یہ تو ایک اور مشکل کھڑی ہو جائے گی نہیں اس ریپورٹ میں تو یہ کہا گیا کہ تحریک انظام ملوث ہی نہیں ہے کوئی پارٹی ملوث نہیں ہے کوئی سات سو کتنے وہ اپنا دو سو چار آدمی اس میں ملوث ہیں کتنے ہیں پانچ سو اسی اکاؤنٹس ہیں دو سو چار آدمی اس میں ملوث ہیں اس میں سترہ بھارتی ہیں سولہ جو ہیں وہ کوئی غیر ملکی ہیں تو دو سو چار دو سو چار پاکستانی اس میں ہیں آپ مجھے بتائیے اگر تحریک انصاف اس میں بطور پارٹی کے ملوث ہوتی اچھا دیکھئے اس میں کون لوگ ہیں یہ میں نام بھی لکھے تھے وہ جو کمیٹی دی چھے آدمیوں کی چار ایف آئیے کے افسر تھے سائبر کرائم کے ڈائریکٹر محمد جعفر آئی ایس اے کے کرنل ساد اور آئی بی کے وقار نسار چودری چھے آدمیوں کی کمیٹی نے ریپورٹ دیا کوئی پارٹی اس میں ملوث نہیں دو سو چار آدمی ہوتے اگر تحریک انصاف اس میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اگر اس میں ملوث ہوتی دو سو چار تو کمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے ایک دس پندرہ منٹ میں آ جاتے ہیں اگر وہ ایک ٹویٹ کر دے اور کوئی دوسرا کر دے تو اس میں بھی ہزار پندرہ سو ہو جائیں گے ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نازوک موضوع کسی اہم موضوع پر ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو دو چار سو ٹویٹ تو اس کے دس پندرہ منٹ میں ری ٹویٹ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے دوبری کر دیا اس کو کہ یہ انڈویجول انہوں نے کہا یہ انڈویجولز ہیں پارٹی نہیں ہے اس کے بعد اس میں کیا واقعی بچا وہ تو مقدمہ ختم ہو گیا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا بچا ہے اس میں خاجہ عاصف صاحب جو ملک وزیر دفاع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کچھ بچا ہے ذرا پروڈیوز صاحب ذرا کلپ سنا دیں وہ آپ میں حرون صاحب سے اس کے اوپن بات کرتے ہیں لسویلہ کے ہیلیکاپٹر کا دوسناک جو ہے ایک حادثہ ہوا تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا وارئیرز ہیں نہ صرف خود بلکہ ان کی ایانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ پاکستان سے پانچ سو انتیس اکاؤنٹس تھے انڈیا سے اٹھارہ اکاؤنٹ تھے خارون صاحب اگر انکوائری کمیٹی نے کلین چیٹ تحریک انصاف کو دے دیا تو کیا ملک کے وزیر دفاع کو سوک کرتا ہے پہلی بات ہے پانچ سو یہ کہہ رہے ہیں پانچ سو کہہ رہے ہیں یہ پانچ سو نہیں تھے زیادہ تھے اور دو سو چار آدمی سے ملو بس تھے مکمیٹی نے تو کہہ دیا یعنی دیکھئے نا انڈیا سے تو ٹویٹ ہوں گئی انڈیا سے پاکستان کے خلاف اگر ٹویٹ نہیں ہوں گے تو اور کہاں سے ہوں گے اسی طرح جو غیر ملک ہیں وہ بھی موسٹلی انڈین سی ہوں گے یا ایک زمانے میں امریکن آرمین کے ریٹائر افسر کیا کرتے تھے پاکستان آرمین کے خلاف اور اس کی وجوات ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے افغانستان سے پٹے ہوئے گئے ہوں گے اور افغانستان کا رنچ ہے انہیں تو کمیٹی نے تو کہہ دیا کوئی پارٹی ملوث ہی نہیں ہے انڈویجنز ہیں اس میں سے چھے کی غالباً تفتیش ہوگی سیونٹی ایٹ ایٹی فور آدمیوں کو ایڈنٹی فائی کیا گیا سیونٹی ایٹ کا ڈیٹا دیا ہے نادرہ کو اس میں سے تو ظاہر ہے کچھ نکلنے کا نہیں صحیح ہے تو کیا وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب کو اپنے عظمات واپس دینے چاہیے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک کترہ خون نہ نکلا کیا بات ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک کترہ خون نہ نکلا خاجہ عاصف صاحب معافی مانگیں گے اس ملک میں رواج ہے معافی مانگنے کا وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں حالانکہ اگر وہ معافی مانگ لیں اس پہ اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں تو اس پہ انہیں داد دی جائے گی لیکن کوئی توقع تو نہیں ہے باقی کے بکیا کہا جا سکتا ہے کسی آدمی کا ضمیر اور ذوق کسی وقت بھی جاگ اٹھے اسے حساس ہو عزت نفس کا ادراک ہو تو انہیں محضرت کرنی شاہی حصول کی بات ہے بلکل درست اب معاملہ ہے حنون صاحب شاہ بازگل صاحب کے اوپر مجھے یہ بتائیے کانون شہادت کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلاح بھی ملا ہے ان کے کمرے سے ان کے کمرے سے کچھ ڈائیری بھی ملی ہے یو ایس بی ڈیوائیس بھی ملی ہے فارنزی کے لیے بھی جوادی کانون کیا کہتا ہے ایک صاحب نے ایک مشہور اخبار میں اس نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ ابھی تو پسٹول نکلا ہے بعد لوگ کہہ رہے رائی فل ہے تو اگلی دفعہ تو برامد ہوگی اس میں سے وہ اپنا پنجابی کے مشہور شاعر تھے ایک تو نام میں بھول جاتا ہوں وہ اپنا دستی بم بٹو صاحب کے زمانے میں برامد کیا گیا تھا ان کے کمرے سے تو انہوں نے کہا ٹھیک طرح سے تلاشی نہیں لی ورنٹ ٹینک بھی برامد ہو جاتا اصول یہ ہے وہ ڈائیری تو انہوں نے کہا میری آئی نہیں اور قائدہ یہ ہے کہ کسی ذمہ دار پڑوسی کو چھاپے کے وقت شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ گواہی دے پولیس والوں کی بنائیوی ریپورٹ کے کیا مانی ہیں اور وہ تعلیٰ کھول کے اس میں چیزیں رکھی نہیں جا سکتی وہ عدالت میں اڑ جائے گا یہ کیس ہے عدالت میں کوئی حصیت وہ ہر طرح سے شہباز گل کو منٹل ٹارچر کرنا ہے دیکھئے اب پہلی دفعہ انہوں نے پریس سے بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا جنسی زیادتی بھی کی گئی بار بار لباس اتروایا گیا بار بار ان سے کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف بیان دیں اور بہت سی چیزیں یہ کہ منصوبہ بتائیں کیا تھا عمران خان کھاتے کیا ہیں کیا کہتے ہیں عمران خان مجھ سے پوچھ لیتے ہیں میں نے بتاتے تک کیا کہتے ہیں میں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزار رہا ہے آجا پھر وہ حسان صاحب جو ہیں ان کے بانجے عمران خان کے اپنا حفیظ اللہ خان عزی صاحب کے فرزان وہ وقیل ہے نا ماشاءاللہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان سے جانتے ہیں تو وہ اپنا اس نے کہا کہ جب تلاشی دینے لگے ڈیالا جیل میں تو اس نے کہا میں جاتا ہوں اس لئے کہ آپ کو بے لباس کریں گے تو اس نے کہا ایک دفعہ مجھے کوئی بے لباس کیا ہے اب کون سا پردہ باقی ہے آپ کے سامنے بے لباس کر دیں تو کیا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ خوفزدہ تھے بتشدد کی اتنا جھوٹ بولا گیا ہے جالی تصویریں جاری کی گئی ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا اور جب وہ کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی ریلیکس ہوتا ہے ظاہر ہے آدمی شدید تکلیف میں بھی ہو دیکھئے میں دو دفعہ اس عذیت سے گزرا ہوں کہ سات آٹھ گھنٹے تک پتہ کا درد اترا جو دونوں دفعہ پہلی دفعہ تو گمان ہی نہیں تھا اور دوسری دفعہ خیال تھا کہ علاج ہو چکا ہے تب کیا ہوگا اس میں بھی آدمیوں کو چند لمحے کے لئے نیند آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لئے نیند آ جاتی ہے تھوڑی سی تازگی پیدا ہو جاتی ہے آدمی صبر کرنا سکتے ہیں جیسے وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو ان کی تصویریں بنانے شروع کر دیتے ہیں اور وہ جاری کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے ٹارچر جاری رہے گا کوئی ایسی چیز مل جائے اور ان کے خلاب بھی استعمال کی جائے عمران خان کے خلاب بھی استعمال کی جائے پیٹی آئی کے خلاب بھی استعمال کی جائے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے عرون صاحب اس کو انٹرناشنل میڈیا بڑا ہائلائٹ کر رہا ہے شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر کیا تفسریں چھپ رہے ہیں شہباز گل کے معاملے پر جو تفسریں چھپ رہے ہیں میں نے کوئی ٹیکس تو نہیں دیکھا لیکن دنیا بھر میں مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس عمران خان کا معاملہ زیادہ ہائلائٹ ہو رہا ہے میں نے آپ کو ملکوں کے نام لے کے بتایا اس میں چھپی ہے سٹیوری واشنگٹن پوسٹ میں نیو یارک ٹائمز میں اور اس میں میرا گھر لیف اگارہ میں بھی چھپی ہے پیریس کا جو بڑا اخبار ہے اس کا اور برطانیہ کے اخبارات میں بھی چھپا ہے جگہ سائی ہو رہی ہے دنیا مزاق اڑا رہی ہے اور بھارتی خوش ہیں کہ بھئی یہ تو ٹیررزم کی تو الزام اور لوگوں پہ تھا تو یہ وزیراعظم کے سابق وزیراعظم پہ الزام لگا رہا ہے جو موسٹ پپل لیڈر ہے صحیح ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں ایک ہم بریک لیتے ہیں جب سے واپس آئیں گے تو وزیراعظم شاہب آشد صاحب کے دورہ قطر کے حوالے سن کے مصروفیات اور اس ایک شخص کے حوالے سے یار ان صاحب کے مہم سامنے سوال رہا ہوں